اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پاک ہینڈلز لائف آن در اوڈ میں ہوں عبدالوحاب نعیم اور آج کی کارفور سیل کی اپیسوڈ میں آپ کے لئے انتہائی مناسب قیمت میں مچسو بشی لانسر 1.3 جی ایل ایکس 2005 کا موڈل لے کے آئے ہیں انتہائی مناسب اونر کی ڈمانڈ ہے تو آپ کو اس ویڈیو میں اونر کی ڈمانڈ اونر سے کنٹیکٹ کرنے کے طریقے کے بارے میں اور اس ویڈیو میں آپ کو اس گاڑ کی مکمل ڈٹیل کے بارے میں بتایا جائے گا اور اونر سے آپ نے کیسے کنٹیکٹ کرنا ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں اور اونر کی ڈمانڈ انتہائی مناسب ہے تو آپ یہ ویڈیو ان تک دیکھیں اونر سے کنٹیکٹ کرنے کا جو طریقہ ہے وہ آپ کو ایک ورڈ سیپ گروپ کا لنک ڈسکریپشن بوکس میں دے دیا گیا ہے جس کو آپ نے جوائن کرنا ہے اور وہاں سے میرا کنٹیکٹ نمبر لے کے یعنی کہ ایڈمن کا کنٹیکٹ نمبر لے کے مجھے پرسنل ان بوکس کرنا ہے اس گاڑی کا سکرین چھوٹ تو اس گاڑی کے اونر کا کنٹیکٹ نمبر میں آپ کو دے دوں گا تو آتے ہیں گاڑی کی طرف انتہائی مناسب اور بہت ہی بہترین کنڈیشن میں گاڑی ہے تو کرنٹ لوکیشن گاڑی کی فیصلہ بعد ہے نمبر گاڑی کو لہور کا لگا ہوا ہے یعنی کہ یہ گاڑی لہور کی ریجسٹرڈ ہے اور دو ہزار پانچ میں اس گاڑی کو لہور کے نمبر پر ریجسٹرڈ کروایا گیا ہے تو فیول کنومشن اس گاڑی کی پٹرول ہے فیول ایورج آپ کو دس سے بارہ کی ویدن سٹی وید ایسی رام سے دے گی اور چودہ سے سولہ تک کی ایورج وید ایسی آوٹر سٹی اگر آپ موٹر ویبے ٹریول کرتے ہیں تو یہ گاڑی آپ کو انشاءاللہ دے گی تو ابھی تک یہ گاڑی ایک لاکھ تئیس ہزار پانچ سو اسی کلومیٹر کے قریب چل چکی ہے اور بلکل جنون گاڑی چلی ہے اس گاڑی کا میٹر ریورٹس نہیں کروایا گیا دو ہزار پانچ کا موڈر ہے تو اتنا یہ گاڑی چلنا بنتی بھی ہے تو اس سے آگے چلتے ہیں فیول ٹینگ اس گاڑی میں پچاس لیٹر کا ہوتا ہے اور فائیو سپیڈ مینول ٹرانسمیشن کے ساتھ گاڑی ہے ڈیمانڈ بہت ہی مناسب ہے کچھ دیر میں آپ کو اونر کی ڈمانڈ بھی میں بتا دوں گا تو آپ یہ ویڈیو دیکھتے رہیں اوریجنل ڈاکومنٹس ہیں ڈاکومنٹس کی گرنٹی ہے ڈاکومنٹس میں آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ملے گا انشاءاللہ تو ٹوکن ٹیکس اس گاڑی کا اب ٹوڈیٹ ہے یعنی کہ اب تک کا ٹوکن ٹیکس پیڈ ہے انجن وائز سسپینشن وائز گاڑی سو فیصد اوکی ہے انجن اس گاڑی میں سو فیصد اوکی اوریجنل کمپنی فیٹیڈ تیرہ سو سی سی فور سلنڈر سکسٹین والو ای 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 انجن گاڑی میں مجود ہے جو کہ نائنٹی ٹو ہورس پاور ایٹ چھ ہزار آر پی ایم پرڈیوز کرتا ہے اور ایک سو پانچ نیوٹن میٹر ایٹ چار ہزار آر سو آر پی ایم اس گاڑی کا ٹوڈرک ہے تو انجن اس گاڑی کا پاور فل ہے اور کافی اچھی پرفومنس انجن دے رہا ہے وارٹر ڈروپنگ کنڈیشن میں گاڑی کا انجن ہے انجن روم کی حالت آپ کے سامنے ہے نیٹ ان کلین گاڑی کا انجن روم ہے سسپینشن وائز بھی گاڑی سو فیصد اوکی اور سموث ہی آپ کو اس گاڑی کی سسپینشن دیکھنے کو ملے گی گراؤن کلیرنس بھی اس گاڑی کی ریزنیبل ہے گراؤن کلیرنس کا بھی کوئی ایشو آپ کو نہیں ملے گا ٹائر اس گاڑی کے اونر کے مطابق اسی سے نوے کنڈیشن حالت میں مجود ہیں جیسے کہ آپ کو نظر بھی آ رہے ہیں ٹائر کی جو گریپ ہے وہ بھی اپنی حالت میں مجود ہے بلکل اوکی کنڈیشن میں گاڑی کے ٹائر ہیں اسی سے نوے فیصد حالت کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ بلکل ای ون کنڈیشن میں گاڑی کے ٹائر مجود ہے ویل سائز جو ہے اس گاڑی میں چودہ انچ کا ہوتا ہے یعنی ریم سائز چودہ انچ کا ہوتا ہے علوی ریمز آپ کو گاڑی کے ٹائروں میں مل جائیں گے اوٹ سائٹ سے گاڑی نیٹ ان کلین حالت میں مجود ہے موسٹلی گاڑی اوٹ سائٹ سے جو ہے نا سکریچ لیس ہے لیٹل بیٹ سکریچز آپ کو بمپر پہ کئی نہ کئی نظر آ سکتا ہے لیکن اوٹ سائٹ سے گاڑی شاور ہے اس لیے سکریچ لیس ہے اور شاور بھی اس لیے کروائی گئی ہے کیونکہ پرانہ موڈل ہے علاوہ کوئی گاڑی پہ ڈینٹ نہیں آپ کو ملے گا کوئی زنکہ نشان نہیں ملے گا کوئی سیل آپ کو اس گاڑی میں ایسی نہیں ملے گی کوئی سیل ڈیمیج ہو نون ایکشیڈنٹل گاڑی ہے سیل ٹو سیل جینون گاڑی ہے کوئی سیل اس گاڑی میں ڈیمیج نہیں ہے ساری سیلیں اس گاڑی میں انٹیکٹ ہیں اپنی اوریجنل حالت میں مجود ہیں مکینیکلی یہ گاڑی سو فیصد اوکی ہے اور الیکٹریکلی بھی گاڑی سو فیصد اوکی ہے فلی مینٹین گاڑی ہے کوئی کام آپ کو اس گاڑی میں کروانا نہیں پڑے گا کوئی کام ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کروانا پڑے ہر چیز اس گاڑی کی ورکنگ کنڈیشن ہے ورکنگ کنڈیشن میں میکینیکلی الیکٹریکلی گاڑی سو فیصد حالت میں مجود ہے جسٹ بائی انڈ ڈرائیو والی کنڈیشن میں مجود ہے گاڑی اونر کے مطابق اور انسائٹ سے بات کرتے ہیں انٹیریئر گاڑی کا وہ بھی لا جواب کنڈیشن میں نیٹ ان کلین سو فیصد جنون سکریچ لیس حالت میں آپ کو گاڑی کا انٹیریئر نظر آ رہا ہے سو فیصد کنڈیشن میں گاڑی کا انٹیریئر ہے اور نیٹ ان کلین لیڈر سیٹ کور آپ کو گاڑی کی سیٹوں میں مل جائیں گے ایسی اس گاڑی کا چل کنڈیشن میں ہے ہیٹر بھی اس گاڑی کا سو فیصد ورکنگ کنڈیشن میں ہے کیلے سینٹری مل جائے گی آپ کو اس گاڑی میں پاور سٹیرنگ ایڈجسٹیبل پاور سٹیرنگ ہے پاور لوکس مل جائیں گے پاور دور لوکس اور پاور ونڈوز پاور سائیڈ میرر اور اس کے علاوہ اوریو یونٹ جو ہیں اس گاڑی کا وہ بھی کافی اچھا ہے جو اس گاڑی میں اوریجنل اوریو یونٹ آتا تھا جس میں آپ کو بلوٹوس کنیکٹیوٹی اور چارجنگ پور مل جاتی ہے وہ بھی اس گاڑی میں مجود ہے اور اس طرح کہہ لیں کہ گاڑی اپنی سٹوک حالت میں مجود ہے شو روم کنڈیشن میں مجود ہے اس گاڑی میں کوئی موڈیفکیشنز نہیں کروائی گئی اس گاڑی میں کمپنی فیٹڈ آتے تھے مجود ہیں اور کافی اچھی کنڈیشن میں گاڑی مجود ہے تو آپ کو اب اس گاڑی کی ڈماند بتا دیتے ہیں اونر جو اس گاڑ کی ڈماند کر رہے ہیں وہ ہے دس لاکھ پجتر ہزار اور نگوشیڈ پرائس ہوکے آپ کو دس پچاس میں یا تھوڑی بہت آپ آگے پیچھے کروا سکتے ہیں آپ کی ڈیلنگ پر ڈبین کرتا ہے تو یہ گاڑی کافی مناسب قیمت میں ہے اور اے ون کنڈیشن میں ہے تو آپ کے لیے ہم اس چینل پر لو بجٹ گاڑیاں آپ کے بجٹ کے مطابق ٹائم ٹو ٹائم لے کے آتے رہتے ہیں تو میک شئر کریں اس چینل کو لازمی سبسکرائب کرنے بیل آئیکن کو دبا کے آل کا اوپشن سیلیکٹ کرنے اور ویڈیو پسند ہے یہ تو ویڈیو کو بھی لائک کرتے ملتے ہیں کسی ایک لیے ویڈیو میں اللہ حافظ